لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال محفوظ ہوں گے بچوں آج جو ہم اردو کے مضمون میں اردو کے لیکچر میں جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی مزے کا کام ہے بچوں آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے مسوطے اور توڑ جوڑ توڑ جوڑ تو بچوں پہلے بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں اور ان کو کرنے میں آپ کو مزا آیا ہوگا ہم نے توڑ کے جوڑ اور جوڑ کے توڑ بنائی ہوئے ہیں آج ہم وہی کریں گے لیکن اسے پہلے ہم مسوطے جو ہمارا انوان ہے مسوطے آج ہم پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے اور جانیں گے اچھا بچوں مسوطے کسے کہتے ہیں مسوطے اردو میں مسوطے چار حروف ہیں یعنی کہ بچوں چار حروف یہ آپ کو نظر آرہے ہیں نا سکرین پہ الف واو چھوٹیے بڑھئے تو یہ اردو میں مسوطے چار حروف ہوتے ہیں بچوں حروف تحجی پتہ ہے نا آپ کو حروف تحجی کیا ہوتی ہے حروف تحجی کی چھوٹی اشکال کو ان حروف سے ملانا مطلب حروف واو چھوٹیے بڑھئے ان حروف سے ملا کے مسوطے بنتے ہیں بچوں اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اس کی تھوڑی سی مشک کریں گے ٹھیک ہے چلے بچوں اب ہم کچھ مسوطے بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس جیسے کہ انگلیش میں ووول ورڈز ہوتے ہیں نا اے آئی ای او یو اسی طرح بچوں اردو میں ہوتے ہیں مسوطے مسوطے کے کتنے حروف ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو بتایا تھا چار حروف ہوتے ہیں ان کو اب ہم نے حروف تہجی کی چھوٹی اشکال سے ملا کر مسوطے بنانے ہیں چلے بچوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا حروف کون سا ہے مسوطے کا علیف یس صحیح کہا اس سے ہم کون سا لفظ بنائیں گے علیف نون علیف نار رے انار دوسرا لفظ کیا بنا امرود بچوں اس میں بھی ہم نے علیف کا استعمال کیا ہے علیف کو باقی حروف تہجی سے ملا کر لفظ بنایا ہے مسوطے ہم نے اسی طرح بنانے ہیں دوسرا بچوں دوسرا ہمارا کیا لفظ بنا امرود تیسرا انگور چوتھا کیا لفظ بنا باجہ اور پانچھوہ کالا اسی طرح بچوں جو ہمارے مسوطے کا دوسرا حروف کون سا تھا ییس واؤ اب ہم واؤ کو حروف تہجی سے ملا کر الفاظ بنائیں گے کیا پہلا لفظ ہے واؤ رے کا ور دوسرا لفظ کیا ہے بچوں واؤ رے زیشن ورزش اس میں بھی واؤ ملا کے ہم نے مسوطے بنائے اسی طرح بچوں تیسرا لفظ کیا ہے بے چوتھا لفظ کیا ہے بے واؤ بو لام واؤ لو بو لو اس میں بھی واؤ موجود ہے اور پانچھوہ لفظ ہے آڑو ہاڑو اب بتائیں بچوں مسوطے کا تیسرا حروف کون سا تھا ییس چھوٹیے اب ہم نے چھوٹیے کو حروف تہجی سے ملا کر سوطے بنانے ہیں کیا لفظ ہے پہلا بے کاف رے چھوٹیے ری بکری اس میں بھی چھوٹیے موجود ہے دوسرا لفظ کیا ہے لام واؤ لو میم رے چھوٹیے ری لوم بڑی تیسرا لفظ کیا ہے ٹی واؤ ٹو کاف رے چھوٹیے ری ٹوکری چوتھا لفظ کیا ہے بے بے یہ میم ملک مارے بیمار اور پانچھوہ لفظ کیا ہے بچوں ییس خری اب سٹورنٹس مسوطے کا آخری حروف جو میں ہم نے بتایا تھا وہ کون سا تھا بڑیے جی اب ہم بڑیے سے بناتے ہیں کیا لفظ بنا بڑیے سے پہلا تے علیفتہ رے چھوٹیے سوری تے علیفتہ رے بڑیے رے تارے دوسرا کیا لفظ ہے پکوڑے کھاتے ہیں نا سارے رمضان میں دوسرا لفظ کیا ہے یکہ چوتھا لفظ ہے ہمارا کیا لفظ ہے بچوں چوتھا لفظ ہے ہمارا یکنی اور پانچفا تالے تو بچوں اب ہم نے مسوطے مکمل کر دیئے اب ہم اپنا دوسرا کام کریں گے جوڑ توڑ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا پہلا کیا ہے ہمارے حروف پے علیف سین کیا لفظ بنا پاس دوسرا کیا ہے ہمارا واو کافتے وقت واو کافتے کو ملا کے کیا لفظ بنا وقت تیسرا بچوں کیا ہے کیا حروف ہے ہمارے میم زال علیف قاف ان کو ملا کے کیا لفظ بنا مزاق تیسرا چوتھا کیا ہے سین علیف سار ری چھوٹی سار اور پانچفا لفظ کیا ہے ہمارا سین ہے علیف ری علیف را سہارا اب بچوں ہم نے الفاظ کے توڑ لکھنے ہیں جیسے کہ لفظ ہے شام اس کے ہم نے الگ لگ حروف کر دینے ہیں شین علیف میم شام گاف لام چھوٹی لی گلی گاف لام چھوٹی کو الگ لگ کر کے لکھ دینا اس الفاظ کا توڑ لکھنا ہے وہاں اس کے بھی ہم نے توڑ کیسے لکھنے ہے واؤ ہے علیف نون گنا اگلا لفظ ہے ہمارا گرتا اب ہم نے گرتے کے حروف لکھنے ہے گاف رے تے علیف آخری لفظ ہے ہمارا بچہ آخری لفظ کیا ہے بچوں ہمارا بچہ بے چے چے ہے پہلے لفظ کیا تھا بچوں شام اس کے ہم نے توڑ لکھے شین علیف میم شین علیف شام میم شام ہوتا ہے نا اس کا ہم نے توڑ کے حروف کو الگ لگ کر دیا یعنی کہ جوڑ کے توڑ بنا دی اسی طرح بچوں اگلا لفظ ہمارا گلی اس کے بھی ہم نے حروف کو الگ کر کے اس کا توڑ بنا دیا گلی کا گاف لام چھوٹیے لی گلی گاف لام چھوٹیے کو الگ کر دیا اسی طرح بچوں وہاں کا ہم نے توڑ لکھا ہے واو ہے علیف نون گنہ اس کے بعد گرتا کا توڑ کی سمجھ آگئی ہوگی اچھا بچوں اب سب بچوں نے اپنی اردو کی نوٹ بکس نکال لی ہیں اور اس پہ جوڑ توڑ اور توڑ جوڑ لکھنے ہیں سب سے پہلے ایک پیج پہ آپ نے مارجن لائن ہاشیہ لکھانا ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانی ہیں بچوں جیسے کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے یہاں پہ کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے جوڑ کر لفظ بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے پے الف سین اس کو ملا کے پے الف پاس سین پاس لفظ بن گیا ٹھیک ہے میم زال الف قف کیا لفظ بنا مزا انہ حروف کو ملا کے کیا لفظ بنا مزا تیسرا کیا ہے سین ہے الف رے الف اس کو ملا کے اگر ہم لکھیں گے سین ہے علف رہ سہارا دوسرا چوتھا ہمارا لفظ کیا ہے چوتھے حروف کیا ہے واؤ قاف تے وقت کیا لفظ بنا وقت اور پانچوہ ہمارا کیا ہے سین علف سین علف سار رے چھوٹی سار ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارے بن گے توڑ کے جو اب اگلے صفحے پہ سٹوڈنٹس آپ نے الفاظ کے توڑ لکھ لکھنے ہیں یہاں پہ الفاظ لکھ شام گلی وہاں گرتہ ان کے اب ہم نے توڑ لکھ لکھ نی ہے مطلب ان کے سارے حروف کو الگ لگ کر لکھ 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 جیسے پہلا لفظ شام شام میں سب سے پہلے شین پھر میم شین علف شام میم شام ہوتا ہے شین علف میم ان حروف کو ہم نے الگ لگ لکھ شام کا ہم نے توڑ لکھ دیا دوسرا لفظ گلی کا فلام چھوٹی اس کو بھی ہم نے توڑ کے لکھ دیا تیسرا لفظ ہمارا وہاں اس کے بھی ہم نے توڑ لکھ دیا اور چوتھا لفظ ہمارا گرتا گاف رے تے علف ہم نے گرتا کا بھی توڑ لکھ دیا بچوں یہ آج کا آپ کام ہے جو سب بچوں نے اپنی کافیوں پر مکمل کرنا ہے امید سب بچوں موسیقی موسیقی